اور بھائے لوگ کیا حال سے لئے اس وقت آپ کا پھر سے میرے چینل پر آ چکا ہوں بھی کور نئی ویڈیو لگی جس میں ہم بات کریں گے ابے گیمنگ کے بارے میں اب آپ بہت سے بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوگی اور نہیں جانتے تو اس ویڈیو کے بعد جان جائیں گے ابو حسین یہ ہوئے کہ ابے گیمنگ کا چینل تھے اس میں دو لاکھ سے بھی اوپر زیادہ سبسکرائبرز تھے اس بندے کے تین سال کی محنت اب جانے والی ہے کیونکہ اس کو ملٹیپل سٹرائکس آئی ہیں اور اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیوں اس کو ملٹیپل سٹرائکس آئی ہیں اور کیوں اس کا چینل جانے والا ہے اور کونسی وہ گلتی ہیں جو آپ نہ کریں جس سے آپ کے چینل کی حالت بھی ابھی گیمنگ کے چینل کی جیسی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے بتاتا ہوں کی اسے ملٹیپل سٹرائکس پڑی ہیں ٹین سینٹ کی طرف سے ٹین سینٹ آن کسے کرتا ہے پب جی کو اور پب جی اور بی جی میں آپ کو بتا ہے ایک ہی ہوگا بس وہ نام چینج کر دیا ہے کی کرافٹر نون کرتا ہے بہت آپ سب کو بتا ہے کی ٹین سینٹ کے سٹریکس اس کے اندر ہیں نہیں بتا تو میں بتا دیتا ہوں تو اب یہاں پہ اس کو ملٹیپل سٹرائکس ٹین سینٹ کی طرف سے پڑی جس کی وجہ سے اس کا چینل ترمنیٹ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہوگا کہ اگر آپ کے چینل پہ تین یا تین سے زیادہ سٹریکس آج آتی ہیں اور وہ ویدین سیون ڈیز نہیں ہٹتی ہیں تو آپ کا چینل ترمنیٹ ہو جائے گا تو اب ٹین سینٹ جب سٹریک دیتا ہے تو وہ ریٹریو نہیں کرتا ہے بہت 99% چانسز ہوتے ہیں وہ ریٹریو کرتا ہی نہیں ہے تو یہاں سے ابھے کا چینل اڑنے والا ہے یہ 100% شور ہے اب یہاں پہ ابھے گیمنگ نے ایلیگیشنز لگائے ہارڈ سکوپ کے اوپر یہ ہارڈ سکوپ نے اس کے چینل کو ریپورٹ کیا جس کے وجہ سے اس کا چینل اڑ گیا بات بھی صحیح ہے ہارڈ سکوپ کی وجہ سے ہی اس کا چینل گیا لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ ہارڈ سکوپ نے ایسا کیوں کیا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو پرموشنز ہوتے ہیں آج کل آپ سب بھی کو پتا ہے کہ آپ بی جی ایم اے کی آئی ڈیز وگرہ کھریدتے ہیں بیچتے ہیں وہ سب illegal ہوتا ہے اور دوسری بات ایسے سب چیزیں فراڈ سے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو دیکھو ایک چیز لیٹس اپوز کرو آپ کو ایم فور گلیشیر کی سکینل چاہیے تو وہ آپ کو اپگریڈ کر کے ملنے میں بہت پیسہ لگتا ہے بہت سارا ٹائم لگتا ہے اور اسے بھی بہت سار سپینڈ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو دس ہزار روگ ہیں ایم فور گلیشیر میکس دے رہا ہوں تو وہ پیسہ لیجٹ نہیں ہے وہ آتا ہے کارڈنگ کا پیسہ کارڈنگ ایک بہت الگ سین ہوتا ہے بہت بڑا ٹوپک ہوتا اسے سمجھانے کے لئے بہت ٹائم چیز وہ میں نہیں بتاؤں گا تو بیسیکلی یہاں پہ یہ بندہ ٹرموٹ کر رہا تھا اب ہے گیمنگ اپنے بہت سارے ویڈیوز کے اندر ٹیلیگرام کے گروپس اور پرموشن ریکارڈنگ کے آپ اس سرور پہ جا کے ٹیلیگرام پہ جا کے آئی ڈیس خرید سکتے ہو آئی ڈیس بیچ سکتے ہو جو کی پوری طریقے سے اللیگل ہے بی جیمائی کا آئی ڈی نہ آپ خرید سکتے ہو نہ آپ بیچ سکتے ہو از اف یہ سیم ڈول پر جیم بہت پہلے سے چلا رہا ہے لیکن بہت سا لوگ ہیں جو سستے کچھ پیسوں کے چکر میں خرید لیتے ہیں اب جس کی آئی ڈی ریپورٹ نہیں ہوتی وہ تو سیم بج جاتے ہیں لیکن جس کی آئی ڈی ریپورٹ ہو جاتی ہے اب آئی ڈیس جتا بڑا چینل اگر ایسی چیزیں کر رہا ہے تو ہارڈ سکوپ نے بھائی بہت پہلے سے ایک سٹیپ لیا ہوئے جتنے بھی کارڈرز ہیں یا پھر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ہیکس اور ایلیگل چیزیں آئی ڈیس سیلنگ یہ سب پروموٹ کریں گے تو اس کو وہ ریپورٹ کر رہا ہے تو اسی ریپورٹ کے چکر میں اور اب ان کو یہاں سے ایک سیکھ بھی مل گئی ہوگی کہ آگے سے کچھ ایسا کانڈ کرنے سے پہلے وہ ہزار بار سوچیں گے کیونکہ دو لاکھ سے اوپر سبسکرائبر کرنے میں بھائی بہت محنت لگ دی اٹلیسٹ میں تو اتنا کموں گا کہ یوٹیوب پہ پہلے ہزار سبسکرائبر کرنے میں بہت ٹائم خراب ہو جاتا ہے بہت ساری محنت لگتی ہے بہت کچھ لگتا ہے آپ اپنا سب کچھ دیتے ہو تب جا کے آپ کا ایک چینل دو لاکھ سے اوپر سبسکرائبر پہ جاتا ہے اور اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی مشٹکس کچھ پیسو کے لیے کسی کی بھی کوئی بھی چیز پرموٹ کر دینا کوئی بھی ایسی چیز پرموٹ کرنا جو اللیگل ہو یہ سب کر کے آپ اپنے چینل کی وارٹ لگوا سکتے ہیں جیسے یہاں لگیے تو دیکھو ہارڈسکوپ نے جو کیا بہت صحیح ہے بھائی یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو لیسن مل سکے اگر آپ ابھے گیمنگ کے سینلے سے دیکھو گئے بھائی اس کے ساتھ بہت کلات ہویا کیونکہ اتنی مہنت نتیجہ شن آپ کا چینل ختم یوٹیوب ہے سب ہی انسرٹینٹیز کا ہے بھائی کبھی آپ کا چینل ہے کبھی آپ کا چینل کچھ ہو جاتا ہے کبھی سٹرائکس آ جاتے کبھی کمیونٹی سٹرائکس آ جاتی ہیں تو یہاں پہ بھائی کا چینل بھائی کی گلتی کے لئے ایسا ٹرمینٹ ہویا تو یہ سب آپ کو بھی دھیان رکھنا کہ آپ کو اگر آپ چینل ہے اس پر سو سبسکرائبر سے کیوں نہ ہو لیکن کبھی بھی ایسی فالتو چیزے پرموٹ نہ کریں اتنے تھا بڑے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جی رام جی کی